انہوں نے آکاش آنند کو ہٹایا اس سے غلط میسیج گیا لیکن مول سوال وہی ہے آپ لوگ کہہ رہے کہ وہ جمین پہ جائیں گی لیکن مجھے لگتا ہے دلتوں میں بٹوارہ ابھی مائیواتی جھیل رہی تھی جاتب ان کے ساتھ جرور کھڑا رہا ہے دوہزار چوبیس کی ریپورٹ بھی کہتے ہیں چناؤ کے آکلین جو شروعاتی آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ جاتب ساٹھ پرسنٹ رہا لیکن تیس دس بیس پرسنٹ جو وہ انڈیا کی طرف شفٹ کیا اسی نے کھیل بگا بنا دیا انڈیا دیکھیں کس کس مددے پر گیا وہ وہ جو دلیت ووٹر تھا وہ سویدھان کے مددے پر ہی تو گیا اور ابھی یہ آرکشن کا مددہ ہے یعنی یہ دلیتوں کو یہی تو لگ رہا تھا کہ ہمارا آرکشن بیجے پی سماد کر دے گی اور اس کے لئے لڑائی انڈیا گٹ بندن لڑ رہا ہے مہندر جی یہ ایسا موقع ہے جو مائمتی کے لیے ایک اسپیس دے رہا ہے کہ وہ اپنی وشوشنیتہ جو کھوئی ہے یا کھویا ووٹر ہے اس کو واپس پا سکے یا سنگٹن میں ایک جان پھوک سکے کیونکہ یہ تو دلیتوں کو بی جے پی بھی کہتی ہے کہ جھوٹ پھیلا کے انڈیا گٹ بندن نے چلا دیا کہ سمیدھان بیدل دیں گے آپ نے ابھی آکاش آنند کا بیان سنا گوہانہ میں انہوں نے وہی انگیت انہوں نے یہ کیا کہ مانینی سپریم کورٹ بول رہے تھے لیکن ساتھ میں کہہ رہے تھے کہ کانگریس اور بی جے پی کے ایڈوکیٹس وہاں کھڑے تھے ویروہ نہیں کیا اور یہ سمیدھان ختم کرنے کی پہلی سیڑھی مطلب اب چناؤ جیتنا ہے تو موقع وہ ہے کہ پہلے یہ بتائیے کہ جو بیٹھا ہے وہ سمیدھان ختم کر دے گا دیکھیں نشت روپ سے جس پرکار سے مائیورتی کے نیتریس میں بہجن سمجھواتی پارٹی اپنے رادنیتی کا سکت کی لڑائی لڑ رہی ہے ایسے میں ان کو ایک رادنیتی موقع نشت روپ سے اس جنمن کے بعد ملا ہے کہ وہ اس نے دل کو کنر جیویت کر سکے لیکن جیسا پہلے کہا گیا کہ وہ سر دیپر شانسن سے ایر ٹرائنگ لوم میں پیٹھ کے نہیں ہوگا اس کے لئے ان کو جمین پہ اترنا ہوگا یا ان کے جو ابھی کہیں کہ راج کمار آپ کہیں یا ان کے جو حجو کہیں کہ ان کے اترادکاری کہیں وہ گھوم رہے ہیں اور جیسا ہم پہلے ہی چرچہ کر چکے ہیں ان کا بہر بڑا نقصان رادنیتی روپ سے بائیورتی خود ہی کر چکے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو سب سے مہت پور کارن ہے یہ کارن ہے کہ پہلے جو سریل کاسٹ ایک کٹیگری بنائی گئی تھی اس کو ایک رادنیتی ایکائی میں مائوتی نے بہت ہی خوبی سے اس کو کاشی رامنے انپیکس ہیں تو ان کی بیرافتت کو آگی بڑھاتے ہوئے مائوتی نے اس کو ایک رادنیتی ایکائی کے روپ میں پوری طریقے سے اس کو بھنانے میں وہ سفل رہی اور اپنے آپ وہ سطح میں جو ہے اپنے دم پہ وہ سطح میں کھابیج ہوئی تو ایسے میں جب وہ ایکائی بیبھن ورگوں میں بڑھ جائے گی جس طریقے سے آپ دیکھئے بیبھن راجوں میں جس طریقے سے ابھی چرچہ ہوئی کہ ارتفردیش میں جو ڈومیننٹ سیڈول کاسٹ ہے اس کے خلاف جو باقی جاتی ہیں جائے پارٹی ہو جائے کھٹے کھون وہ نشت روپ سے ان میں ایک جو ہے ایک جو ہے ایسے میں تھا اور ان کی یہ مانگ تھی کہ جو آسر ہیں آسروں پا اور پربہاوسالی جو ہے اس کا بیترن کیا جائے جس سے وہ سماج کے سب ہی طبقوں میں ملے جو ایک بات ہو رہی تھی کہ ریڈیسٹیویشن ہو اپورچنٹیز کا تو وہ مائوتی کو لگتا ہے کہ اس سے وہ موٹ اگر بکھر گئے باقی دلوں میں چلے گئے کیونکہ ایک جو ہے شڑیل کار ایک رانی تکی کائی نہیں ہے تو ان کے اسٹس میں اور بڑا سنکٹ کھڑا ہو جائے گا کہ اگر اگر اتر پردیش کے سندر میں ہم بات کریں تو اگر پاسی خٹیک اور دھو بھی ایک جگہ کئی شیفٹ ہو گئے یا الگ الگ جگہ شیفٹ ہو گئے تو جو جاتو ہیں جل کا ڈومینٹ ہے جنرے ترس تو مائوتی کرتی تھی یا کچھ حد تک جو چماش ہیں جنہوں نے اس اپورچنٹی کا فائدہ لیا اور بڑی سنکھیا میں جو ہے ان کو بیبھن پتار کے سیچک سنستانوں میں یا جو ہے سرکاری نوکریوں میں ان کو اصطحان ملا تو یہ نشت روک سے کوشش ہے مائوتی کی کہ ایک پھر سے ایک مددہ بنا کے اور یہ سب کا ٹرگرائزیشن کے خلاف ہمیشہ سے جو اے رادنیتی گل رہے ہیں چاہے ہو بیسیر کا سب ٹرگرائزیشن ہو چاہے جو ہے جو ساماجی پنیای کی جو پارٹیاں بن کے ہوگری جو اوپسروں کے جو ہے ایک بیترن کی بات کرتی ہیں پرباوچالی روک سے جو ہے ساماج میں تو ان کے لیے ایک چنوٹی نشت روک سے ہے کیونکہ ان کی رادنیتی جو ہے اسی کے اردگیر زومتی ہے اور ایسے میں جب پہلے ہی اپنا ایک بڑا جنہ دھار اگر ہم چنوٹیان کی بات کریں تو اگر ایک بڑا جنہ دھار کوچھ کیاں مائوتی تو اس کے علاوہ ان کے پاس پوری اور وکلپ بچا نہیں ہے یہ شاید ان کے لیے آخری موقع ہے کہ وہ کس پرکار سے اس پورے مددے کو ایک پھر سے پوری کی پوری جو شوڑیل کاس کمیونٹی ہے اس کو ایک پیٹ فارم میں لا پانے میں وہ کامیاب ہو باتی ہیں کیونکہ کیونکہ جو پرمکھ رادنیتک ڈل ہیں جیسے ابھی چرچہ ہوئی وہ اس مددے پہ ابھی چھپی سادے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی اپنے پتے نہیں بولے ہیں حالانکہ پروک چوہ اسے اکتردش میں ہمیں آدھ ہوگا پہلے ہی جو ہے یوگی آجیدنات کی سرکار نے ایک سب کٹیگرائزیشن کی بات کی تھی اور پھر جو ہے وہ کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کی کس پٹارتے چاہے ایک پولیٹکل کونسیلنسی میں یا سوڑیل کاس ایک پولیٹکل کونسیلنسی میں ان کو بیوہاگیت کرنے کی یہ بات رہی ہے اور یہ کوشش جاری ہے جو مینیشہ سے پولیٹکل پارٹی ہیں ان کے دوارہ اور جو ہے دلچسپ ہونے والا جس طریقے سے کانگریس نے جو ایک شوشل جسٹس کی ساماجی نیائی کی مسال کانگریس کھر لے کے آگے بڑھ چکی ہے ایسے میں کیا اب جو دلت ہے یا جو بی سی تپکہ ہے سماج کا بنچر تپکہ لیکن ویہتیگت روپ سے میں یہ مان رہا ہوں کہ جو اگر جو سمجدھان میں آرکشن کا پراؤدھان تھا اس کا آدھار آرکھ نہیں اس کا آدھار ساماجی سمانتار ثاپت کرنا تھا جو سیچک سمانتار ثاپت کرنا تھا تو میں ویہتیگت روپ سے اس کے پخش میں نہیں جو 341 میں تھا اس میں انٹیچمیلٹی رکھ کے اسی اسٹی میں نہ تو یہ کہا گیا کہ راج سرکار کوئی جات جوڑ سکتی ہے انٹیچمیلٹی کوئی آدھار بنا کر کہا گیا کہ اس میں کریمی لیئر نہیں شامل ہوگی یہ دو بڑی بات یں تھی ساردنی چھتر ہو چاہی ہو نیجی چھتر ہو یا باقی سماج کے جو بیوین پرکار کی سانسطہ ہیں تو یہ ایک مدہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سماج کو چرچہ کرنی چاہیے اور میرے خاص چرچہ ہو بھی رہی ہے راج نیتی روپ سے اگر نفع نقصان کی بات کریں تو تمام جگہوں پہ آپ دیکھئے جس بکار سے بانمی کی نے ہمیشہ جو پنجاب میں جو وہاں پہ چمار ہیں وہ پرہ تو ان کا زیادہ ہے ان کے خلاف ہمیشہ رہے ہیں اگر آپ آندھ پردیش میں بات کریں تو جس طرح مڈی گال ہیں وہ خلاف رہے ہیں ملاز کے اسی طریقے سے بیہار میں بات کریں تو جس طریقے سے چمار اور پاسوان کے خلاف باقی 34 نمبر کی جاتیا رہی ہیں اگر ہم بات کریں تو راز خان میں کس طریقے سے مینہ ہیں ایک بڑا فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہے ہیں لیکن یہ کہنے کے بات یہ تو لیکن کیا جو سمبیدھان میں جس کارن سے یہ پراؤ رکھے گئے تھے ہمارے سمبیدھان نرماتاؤں کے دورہ کیا ہم وہ ٹھیک ہے آرٹی فوق سے ہم نے سکھ منا دیا نوکری دی لیکن ایک بگبر کو لیکن کیا ہم ابھی ہی تمام سفتان ہیں جہاں پر ہم ساماجی سمانتہ دے چکے ہیں میں اب قبول جی سے پوچھ لیتا ہوں بات مایا وطی ایکس پینڈ کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی موقع کا فائدہ کتنا بھنا پائیں گے جو ہمارے تینوں پینلیس یا آپ نے بھی کہا کہ ان کے پاس چانس ہے اور فیئر چانس ہے یہ راہل جی نے بھی مانا اور شہنواز جی نے بھی مانا لیکن سمسیا ایک اور سامنے کھڑی ہے یہ وہ دور نہیں ہے جب آپ کہہ سکتے کہ نہیں برگی کرل نہیں ہونا چاہیے آج ایس سی میں بھی جو نیچے بھائی جو نہیں اٹھ پائے تب ہی تو آج کوٹ کو یہ کہنا پڑا اور یہ بھی نہیں کہ کوئی اٹھے گا کسی کو دے دے گا جو آکاش آنن سمجھانے کی بات کر رہے تھے اپنا اس کے لئے آپ پاس پورے ڈاٹا ہونا چاہیے پوری ایک ریپورٹ ہونی چاہیے مائی وطی کیسے سمجھائیں گی جب دلیتوں کو ایک جھٹ کریں گی کہ نہیں ورگی کرن آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اگر بی جے پی کھل کھل آتی ہے یا کوئی بھی سرکار لاغو کرتی ہے بی جے پی پکش میں کھل کر آتی ہے بی جے پی اس کے پکش میں ہمیشہ سے کھڑی رہی سپریم کوٹ کا فیصلہ آج آیا ہے لیکن آج سے پچی بائیس سال پہلے ہی پھارتی ینت پھارٹی اتر دیش میں جب راج نیاز محمدری تھے تو ایس ایس تی آر چھنگ کے ورگی کرنے کے لیے باقاعدہ ایک آئیو گٹھن کر دیا تھا حکم کی جو سب سے بڑی بات ہے کی ریوائی کرے کی کی لوگ کو سمجھائے کی آپ نے کہا بسپا کے ساتھ ایک چیلنج اور ہے جو آر اچھر سے ونچیت جاتیاں رہی ہیں وہ جو ہے وہ بھی سمجھئے درست دیکھئے اتر پردیش میں بسپا کا گٹھن کے پاس خاص طور سے کچھ جاتیاں بسپا کے ساتھ ایسا نہیں کچھ دلی جاتیاں ایک ساتھ جو رہی خاص طور سے بالمکی سمجھائے وہ بسپا سے سلو سے الگ رہا ہے اور بالمکی سمجھائے کے بیچ میں خاص طور سے بیجے پی کا سلو سے آدھار رہا ہے خٹک کے بیچ شہروں کا کھٹک سمجھائے رہا ہے اس میں بیجے پی سلو سے کام کرتی رہی ہے بیجے پی کے ساتھ مجھبوتی سے جھولا رہا بیس پی کا جو ڈوڈ بینک ہوا کرتا تھا وہ بینک کو آپ دیکھیں تو جھاٹو اور جھاٹو 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 لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں دوسری تب پاسی ہے کوری ہے یہ ایسی جاتیاں تھیں جو بسپا کے ساتھ ہمیشہ سے جھڑی رہی لیکن بسپا کے ساتھ جب بسپا جو بہوجن کی راجنیت سے سروجن کی راجنیت کی طرف بڑھی تو وہیں سے بسپا میں وگٹن کا دور شروع ہوا اور جب بسپا بہوجن سے سروجن گئی تو سروجن کے چکر میں بہوجن بھی چلا گیا تو بسپا کا جو آدھار گھسکا وہ اپنے جو مول بسپا کی راجنیت جنتہ پارٹی کے در اس دیش میں اگر کوئی کی ڈر بیس پارٹی ہے تو اس میں بسپا ایک ہے اور بسپا میں بس یہ ہے کی کیا مائیو وطی چاہتی ہے بسپا کا یا پھر صرف جو ہے فیل حال کے لیے جو ایک بات ہو رہی تھی بسپا اگر ریوائی